کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا سب سے جلدی راسی ہونے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے تنہا دل اور خاموش رات تھی میری اللہ پاک سے جب پہلی ملاقات تھی دنیا میں باپ جیسا مخلص دوست کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو لوگ اپنی گلتی نہیں مانتے کسی کو اپنا کیسے مانیں گے بابا جی کہتے ہیں بیٹا الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں لوگ ہمیشہ اپنی مرزی کا مطلب نکالتے ہیں ہم رو بھی دیتے ہیں ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے الفاظ سانس بند کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے قرآن پاک کی پہلی صورت ہی ہمیں الحمدللہ کا درس دیتی ہے دنیا کی ساری کتابیں مل کر بھی انسان کو بدل نہیں سکتی قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان خود با خود بدل جاتا ہے احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا فاصلے اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی شاہیے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے سبر کی کس حد تک جاتا ہے سکون کا سمندر اترتا ہے اندر جب دل سے دل کہتا ہے اللہ مالک ہے درد چاہے کتنا بھی ہو اللہ پاک کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے مخلص لوگوں کو بے وقوف سمجھتی ہے یہ دنیا اکبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑتا ہے اور قرآن پاک کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑتا اللہ پاک کے لیے جھک جانا ہی سچی محبت ہے محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور محبت کو عصد دینا اہم ہوتا ہے تب ہی رشتے بنتے ہیں اللہ پاک کو اپنا ساتھی بنا لو زندگی میں کبھی گم نہ دیکھو گے حکم تو نفس مارنے کا تھا ہم نے ضمیر مار دئیے کتنا اچھا سا لگتا ہے نا یہ کہنا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو نہیں بہانے دیتا جو اپنی زندگی سے بلکل بھی خوش نہ ہو وہ کیا کرنا چاہے گا اسے اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھانی چاہیے کسی کا صبر آزمانہ گناہ ہے زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے خوش رہنے کے لئے بعض وقت خوش فیمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہوتی ہے یہاں وعدے توڑنے کا مطلب انسان توڑنا ہے جب الفاظ دکھ سے چھوتے ہوں تو اظہار کرنے کو جی نہیں چاہتا اچھا ہو یا برا اللہ پاک کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے اپنا گرور اپنی انائیں لے کر ایک دن سب خاک ہو جائیں گے راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگیں تو نیند نہ آنا نعمت لگتی ہے اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ تعالی یہ قوی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تحجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے راز پوچھا گیا کامیابی کا جواب آیا قرآن پاک پڑھو اور سمجھو ٹوٹنے کے بعد جو تم میں حمت آتی ہے نا دراصل تمہیں اللہ پاک تھام چکا ہوتا ہے بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے آمال سے نہیں دنیا کی ساری آوازوں میں بہترین آواز آسان کی ہے جب نماز سے آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو دنیا کے مسائل کیوں نہیں جب اللہ پاک سے مشورہ مانگو گے تو مشورہ بھی ملے گا اور مدد بھی ملے گی وہ جو تحجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا تھا اللہ پاک تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں نماز اور قرآن نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے بات کرتا ہے انسان کتنا ہی گنے گار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دعا اور رزق کے دروار سے کبھی بند نہیں کرتا بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے اللہ کے بجائے لوگوں سے کرتا پرتا ہے